بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد کرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا توقع رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور رزق دے گا جس طرح پر اندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں محمد بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے روایت کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد کرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں بزرگ شمار ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جرے اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی چیز پر اپنے ہاتھ کی چیز کے مقابلہ میں زیادہ بروسہ کرے ابن قوس نے اپنے والد حضرت قوس احمد اللہ علیہ کا قول نکل کیا ہے کہ ایک عربی نے اپنی سواری کا اونٹ ایک جگہ بٹھا کر باندھیا پھر آسمان کی طرف موٹ اٹھا کر حق الہی یہ سواری کا اونٹ ماں تمام سمان کے جب تک یہ لوگوں میں تیری زمانت میں ہے یہ کہہ کر وہ منزل حرام میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ماں سے نکل کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹ باندھیا تھا دیکھا اونٹ اور سمان سب غائب ہے اس نے آسمان کی طرف موٹ اٹھا کر کہا الہی میری کوئی چیز تو چوری نہیں الہی میری کوئی چیز تو چوری نہیں کی گئی جو کچھ چوری کیا گیا وہ تیرا ہی تھا تیری یہ چیزیں چوری کی گئی ہیں لاؤس رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ رہے تھے کہ اچانک چانک ہوئے ابو اکیس کی چوٹی سے ہم نے ایک شخص کو اترتے دیکھا جو بائے ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اس کو کھیج کر لا رہا تھا اور اس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا اعرابی کے پاس آیا کہ لو اپنی سواری اور سامان میں نے اعرابیس کی کیفیت پوچھی کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میں اس اونٹ اور سامان کو لے کر جب ابو کیس پوچھا تو ایک سوار آیا اور مجھ سے کہا کہ اے چور اپنا دائیں ہاتھ نکال میں نے دائیں ہاتھ بڑھا دیا اس نے میرا دائیں ہاتھ اپنے پر رکھ کر کٹاٹ دیا اور میری گردن میں لٹکا دیا اور مجھ سے کہا کہ نیچے اتر اور یہ سواری اور سامان جس اعرابی کا ہے اس کو واپس دے دے یہ ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کا باقیہ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یحییٰ سے توقع کے بارے میں دلیا انہوں نے فرمایا کہ توقع تو یہ ہے کہ ازدھا کے موں میں بھی ہاتھ ڈال دے اللہ تعالیٰ کے تاکھ ہونے کی وجہ سے تجھے کسی کسف کا غزت نہ پہنچے گا یقیت ہو اور تجھے اس باعث سے کچھ خوف نہ آئے اس کے بعد ابو موسیٰ نے کہا کہ میں یہی سوال حضرت بھائیت بستامی رحمت اللہ علیہ سے کرنے کے لئے نکلا چنانچہ شہر بستام میں داخل ہوا ان کا دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے ان کی آواز آئی ابو موسیٰ کیا تمہارے لئے ابو الرحمن کا جواب کافی نہیں ہے یہ توقع کی حقیقت اور دریافت کرنے یہاں آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو میں نے ارس کیا کہ اے آقا دروازہ کھو دیجئے اندر سے جواب آیا کہ اگر تم ملاقاتی کی حیثیت سے میرے پاس آتے تمہیں ضرور دروازہ کھول دیتا تم سے ملتا تم دروازے ہی پر جواب سن لو اور لوٹ جاؤ سنو تو وقت یہ ہے کہ اگر وہ سام جو عرش کے گردے ہلکا ذن ہے اگر تمہاری طرح بڑھے تو تم اس بنا پر ذرا بھی نہ ڈرو کہ خدا تم گرے ساتھ رہے ابو موسیٰ کہتی ہے کہ میں یہ سن کر اپنے بطن دبیل یوٹ آیا اور ایک سال تک مقیم رہا پھر میں حضرت پاہ عزیز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کی ارادہ سے ملاقات سے روانہ ہو کر بستام پہنچا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے خوش آمدی کہا اور کروایا کہ آؤ اب تم میرے پاس ملاقاتی کی حیثیت سے آئے ہوگا میں ان کے پاس تقریبا ایک ماہ ایرہ رہا اور اس عرصے میں جب میں نے ان سے کوئی بات دریافت کرنا چاہیے تو میری سوال سے پہنے انہوں نے اس کا جواب دے دیا ایک ماہ بعد میں نے اس سے رخصت تلقی اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے انہوں نے فرمایا کہ جان لو مخلوق کا فائدہ مخلوق کا فائدہ نہیں ہے لہذا جاؤ میں نے اسے کون کو فائدہ سمجھ دیا اور ماہ سے جوٹ آیا